دنبیر مسجد کیا گرو دوارے میں چھپا ہے ارے جیسے تلوں میں تیل ہے ساگر میں لہرے ہیں پھولوں میں خوشبو ہے گنے میں گڑھ ہے دودھ میں مکھن ہے ویسے ہی وہ پرماتما حری نارائن اللہ واہ گرو بن کے ان کے دلوں میں ان کے بھیتر چھپا یہ میرے مدوان ہیں کیا کیا تم نے کیا کیا تم نے نرسوا نارائن سوا کیا کیا تم نے نوجوان کیا تم نے کہا دو کروڑ نوٹری دوں گا آٹھ لاکھ نوٹری ملی پانچ سالوں میں دس کروڑ ملنی چاہیے تھی تو کیا بکشے کا نوجوان اس کا جوش ہے وعدہ گلافی کو بکشے کا نہیں ارے وہ دریا ہی نہیں جس میں نہیں روانی جب جوشی نہیں لالہ کس گام کی تیری جوانی ہے یہ لڑائی کوٹ سے چوٹ کرنے کی ہے یہ لڑائی ست کے سے چھوٹ کی ہے یہ لڑائی کھرم سے اتھرم کی ہے یہ لڑائی ان چوروں کی ہے جنہوں نے اس دیش کو بیچ کے چند پونجی پتیوں کے ہاتھ میں دے دیا یہ پردان منطری ان دو پونجی پتیوں کا پردان منطری ہے یہ کسان کا نہیں ہے یہاں سویا بھیم کی خیتی ہوتی ہے پانچ ہزار کی جس کسان نے بھیمہ بھرا اس کو واپس تیس روپے دیئے گیا ہے اگر کھٹ کو جو گیا تو تیس روپے دیئے گیا ہے تیس روپے شرم آنی چاہیے تمہیں دھکار ہے تم پہ کہ تم نے چھالیس ہزار کروڑ کا بھیمہ کیا کسان کو تیس ہزار دیئے اور سولہ ہزار کروڑ روپے تم نے امبانیوں اور اڈانیوں کو دے دیئے کسان کرجا واپس کرے پانچ سال میں اور اڈانی کرجا واپس کرے پچھے سال میں پچھے سال والے 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 نقاب پڑھا نہ بھائیہ the whole thing is that سب سے بڑا روپے یا کیوں تو تانی کیا تمہارے لیے روپے آئی سب سے بڑا ہو گیا کیا غریب کسان غریب آدمی کچھ نہیں رہا یہ تمہیں بتانا ہوگا نلیندر موڈی اور میں آج ڈنکے بھی چھوٹ کے اوپر کہتا ہوں کہ تم امیوں کے دلال بن چکے ہو بی ایس این ایل بھارت کا ٹیلی فون کمپنی پانچ لاکھ پچاس ہزار کروڑ روپے کا اس کا انفرسٹرکچر ہے بلڈنگیں ہیں اس کو تم نے فور جی نہیں دیا وہ آٹھ ہزار کروڑ کے گھاٹے میں آگیا فور جی کس کو دیا امبانی کے جیو دندر آدم جیو دندر آدم جیو دندر وہ تمہارا سگا ہو گیا وہ نو سو کروڑ کے فائدے میں اور بی ایس این ایل آٹھ ہزار کروڑ کے گھاٹے میں امبانیوں کو تم بارہ 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 سو ایکر جمیں چالیس کروڑ کی دیتے اور سیمنٹ پلانٹ لگانے کے لیے اور امبانی اسے پانچ ہیار کروڑ میں بھیج دے گئے کیا تم نے کسی کسان کو پٹا دیا کسی آدھی باسی کو پٹا دیا اور پھر تمہاری جی ایس ٹی اور نوٹ بندی وارے وامو دی کیا بات ہے لگا دی جی ایس ٹی تو لوگ پانچ پانچ لاکھ بجرات میں راجستان میں دکاندار کھڑے ہوگے جن کے دھندے بند ہوگے تمہارے خلاف آئے تمہاری چائے پھٹنے لگی تھی چندہ کسی اور سے پٹنے لگی تھی اور اسی وقت جی ایس ٹی دھکنے لگی تھی تو ہوتا لی تب کے بھائی تم نے تم نے نوٹ کالا دھن کہہ کے کہ واپس لاؤں گا تم نے بھارت کا کالا دھن گلابی کر دیا گلابی نوٹ گلابی کر دیا ارے بہاně کے بھگی دیشوں میں پانچ ہجار کا نوٹ بند کر کے ہجار کا نوٹ بند کر کے دو سو کا نوٹ چلو ہوا امریکہ میں پچاس سو ڈالر چلو ہوا انگلینڈ میں پچاس پاؤنٹ چلو ہوا یہاں تم نے پانچ سو کا بند کیا ہجار کا بند کیا اور گال گلابی تم سنے جی تم نے نوٹ دو ہجار کا گلابی کر دیا ڈھوکو دہلی ڈھوکو ڈھوکو ڈھالیت ہوں اور آہ سو کروڑ امیت شاہ کے بینک میں جمع ہوئے اگر مکر کے اوہ سامنے آئیں بہت کریں آئیں سندھو لڑکار کے کہتا ہے ہر لڑکار کا پردکار ہوگا سب کے جیتے گا سب کے میو جائتے آٹھ سو کروڑ امیت شاہ کے بینک میں پانچ در میں جمع ہوئے چھے سو کروڑ جنتی بھائی گجرات کا منتری راج گورن کے بینک میں کوپریٹر بینک میں جمع ہوئے مرنے صاحب کی بیٹی اس کے بینک میں آٹھ سو کروڑ تم نے بائیس ہجار کروڑ غریبوں کا تم نے گلابی کر کے اپنے بینکوں میں جمع کرا دیا اگر پانچ دن میں ساتھ سو کروڑ جمع ہونے تھے مرنوڈی صاحب تو ایک گھنٹے میں بارہ ہجار لوگ اگر کھڑے ہوکے دھائیڑا ہی لاکھ جمع کراتے دو ہوتے اگر بارہ لوگ کوپریٹر بینک میں ڈھائی لاکھ ایک گھنٹے میں جمع کرا دے تو میں تمہاری ٹانگوں کے نیچے دکھاتے جاؤ جھوٹ بولتے ہو دیش کو بیچتے ہو فوج کے اوپر لڑتے ہو راشتروا کی شرن میں جاتے ہو ایک کسان تھا تمہیں کہانی سنا دوں بڑی اچھی لگے